اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو to all dear group members of pure discussion group آج ہم استقبال کرتے ہیں pure discussion group میں زاہدہ نصار میم کا اور آج کا موضوع گفتگو ہے فلسطین میں حماس کا کردار اس regarding محترمہ زاہدہ نصار کیا سوچتی ہیں کیا خیالات رکھتی ہیں یا کیا جذبات ہیں ان کے کیا پوائنٹس ہیں ان کے پاس تو یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ایڈفائٹ کیا ہے زاہدہ نصار میم کو تو آئیں زاہدہ نصار میم ویلکم میرا پروگرام ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تنازہ ہے کیا اور یہ کل لوگوں کے درمیان ہے یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں کون لوگ رہتے ہیں یہاں یہودی سہونی اور عیسائی رہتے ہیں سارے یہودی اسرائیل میں نہیں رہتے اور سارے اسرائیلی بھی یہودی نہیں ہیں جو مذہبی یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک الگ ریاست بنانے کی اور کسی ریاست پر کابض ہونے کی اجازت نہیں ہے دوسرے سہونی یعنی زینسٹ ہیں یہ بھی ایک موومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے چوزر لوگ ہیں فلسطین ہماری زمین ہے اور ہم اسے حاصل کر کے رہیں گے اور تیسرے نمبر پہ کچھ عیسائی اور مسلمان بھی ہیں جو اسرائیل میں رہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں کون سے لوگ رہتے ہیں وہ عرب مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں لیکن شاید ہمارے اہل سنت سے ان کا قیدہ کچھ مختلف ہے یہ صدیوں سے وہاں رہتے ہیں فلسطین ان کا آبائی علاقہ ہے اب ہم آتے ہیں کہ یہ تنازہ کیسے پیدا ہوا اس سارے تنازے کے پیچھے ایک بہت لمبی چوڑی کہانی ہے 1948 میں جب جرمنی نے یہودیوں کو یہاں سے نکالا تو انگلینڈ نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ لوگ مار رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں آ جائیں یہاں آپ کے لئے ہم ایک الگ ریاست کا بندوبست کرتے ہیں تو وہ وہاں چلے گئے انگریز ان کے ساتھ تھے انگریز نے ان کو سپورٹ کیا ان کی مدد کی تو انہوں نے ایک چھوٹا سا گاؤں بنا لیا برطانیہ امریکہ اور بھی کئی عیسائی ملکوں نے ان کا ساتھ دیا اسرائیلیوں کو چونکہ عیسائی ملکوں کی سپورٹ حاصل تھی اور وہ ان کی مدد سے مختلف ذرائع سے پیسے کماتے رہے مگر فلسطینی جو کہ عربی لوگ تھے اور چونکہ وہ کاستکار تھے کھیتی بڑی ان کا کام تھا اور وہ سادہ لوگ تھے مگر یہ لوگ اسرائیلی مختلف ذرائع سے پیسے کماتے رہے اور فلسطینیوں کو کرزے دیتے رہے کرزے دینے کے ساتھ ساتھ وہ ان کو کچھ کو مار دیتے تھے اور کچھ کی زمینیں گروی رکھ لیتے تھے بات میں جب وہ پیسے نہیں دے سکتے تھے تو وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور جب وہ زمین کا مطالبہ کرتے تھے تو وہ ان کو مار دیتے تھے اس طرح سے انہوں نے سازشیں بھی کی اور ساتھ اپنے پاس بہت سارا اسلح بھی جمع کر لیا اور بہت سارا پیسہ بھی ان کے پاس جمع ہو گیا اسلح جمع ہو گیا پیسہ جمع ہو گیا جمع کر لیا اور اسلحہ بھی جمع کر لیا اور فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے کر لیے یعنی کہ ان کی زمینیں اپنے قبضے میں کر لیں اور ان بیچاروں کو نہتے کرتے گئے خود یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے اور ان کو نہتے کرتے گئے اسرائیلیوں کے پاس جدید اسلحہ تھا جو کہ ایڈوانس ملک ان کو مہیا کرتے مگر فلسطینی اپنی سادگی کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئے انہوں نے اپنے پاس بہت ہلکا پھلکا اسلحہ رکھا کیونکہ یہ لوگ ان کو مارتے تھے تو ان کو بھی اپنے پاس اسلحہ رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی مگر ان کے پاس ایسا جدید اسلحہ نہیں تھا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا اور ان کی زمینوں پر قابض ہوتے چلے گئے فلسطینیوں نے جب محسوس کیا کہ یہ تو ہماری زمینوں پر قبضے کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں مارتے جا رہے ہیں تو انہوں نے مطلب عربیوں نے پھر مضاحمت کرنا شروع کر دی اور لڑنا شروع کر دیا مگر ان کے پاس چونکہ جدید اسلحہ بھی نہیں تھا چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں سے یہ لڑتے تھے مگر چونکہ اسرائیلیوں کے پاس جدید اسلحہ تھا تو اس طرح سے جنگیں شروع ہو گئیں جب جنگیں شروع ہوئیں تو اسرائیلیوں نے واضح طور پر اپنا موقف دینا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کی چوزر قوم ہیں اور ہمیں حق ہے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کی ایک ریاست بنائیں اس لئے اب یہ جگہ خالی کرو جھگڑے کر کے اور فلسطینیوں کو مار مار کر انہوں نے بہت بڑی ریاست بنا لی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہائے کہ فلسطینیوں کو نہتے کرتے گئے اور خود کابس ہوتے گئے بہت ساری دولت بھی جمع کر لی اس طرح فلسطین کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک نورت اور دوسرا ساؤت اور خود سینٹر میں بیٹھ کے نورت غازہ کی پٹی اور ساؤت مغربی کنارہ اس طرح سے یہ بڑھتے گئے اور اپنے آپ کو وسیع کرتے گئے ساتھ ہی انہوں نے ٹیکنالوجی میں بھی مہارت حاصل کر لی اور جدید اصلہ تو ان کے پاس تھا ہی سائنس کے مراکس بھی تھے دنیا کے اوپر ان کی ابھی ایک دہشت ہو گئی انڈیا بھی ان کے ساتھ تھا یہ اتنے مشہور ہوئے کہ سائنستان ان کے پاس آتے چلے گئے پورے دنیا کے یہودی اکٹھے کر لیے گئے اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پورے دنیا پر قبضہ کریں گے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ سترہ فروری انیس سو پچاس کو امریکن سینٹ پر انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں دنیا پر اسرائیلی یہودی طاقت قائم ہو کر رہے گی یعنی کہ وہ ایک گریٹ اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں ان کو خطرہ تھا بڑے بڑے اسلامی ممالک سے جن میں کہ مسلمان زیادہ ہیں ان میں یہ سارے ممالک تھے سعودی عرب، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، ایران سعودی عرب اور پاکستان نے اب تک ان کو تسلیم نہیں کیا لیکن سعودی عرب میں ان کے کلب ہیں اور وہ وہاں بھی ایک شہر بنانا چاہتے ہیں نیون سٹی جس میں ان کے بڑے بڑے کلبز ہوں گے اور بھی بڑے بڑے کلبز ہوں گے جو کہ ہیں ان کے علاوہ اور سعودی عرب نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو ایک صورت میں تسلیم کریں گے اگر آپ کو باقی اسلامی دنیا تسلیم کرتی ہے تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے ان کو خطرہ تھا بڑے بڑے اسلامی ممالک سے جن میں کہ مسلمان زیادہ ہیں ان میں یہ سارے ممالک تھے سعودی عرب، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، ایران سعودی عرب اور پاکستان نے اب تک ان کو تسلیم نہیں کیا لیکن سعودی عرب میں ان کے کلب ہیں اور وہ وہاں بھی ایک شہر بنانا چاہتے ہیں نیون سٹی جس میں ان کے بڑے بڑے کلبز ہوں گے اور بھی بڑے بڑے کلبز ہوں گے جو کہ ہیں ان کے علاوہ اور سعودی عرب نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو ایک صورت میں تسلیم کریں گے اگر آپ کو باقی اسلامی دنیا تسلیم کرتی ہے تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے ترکی تو پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے اب رہ گیا انڈونیشیا، پاکستان اور سعودی عرب سے یہ بات چیت ہو رہی تھی تو اب بات آتی ہے پاکستان کی تو جب انہوں نے اندر کھاتے میں عمران خان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور اسرائیل کو تسلیم کر لو تو اس نے کہا absolutely not جیسے کہ بھٹو نے absolutely not کہا تھا اور وہ جیسے کہ بھٹو پیپر پھاڑ کر آ گیا تھا اسی طرح سے عمران خان نے بھی انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ جب قائد عظم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا عمران خان نے کہا کہ میں مر چاہوں گا مگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا انہوں نے پھر عمران خان سے کہا کہ اگر تم نہیں ہمیں تسلیم کرتے تو تم روس اور ایران کا ساتھ نہیں دو گے تو عمران خان نے کہا کہ میں تو ایران اور روس کا ساتھ دوں گا تو جب عمران خان ایران کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو نظر آیا کیونکہ عمران خان نے دیکھا کہ ایران اور روس رائٹ پہ ہیں تو جب عمران خان روس گیا تو اس کے بعد اس کی حکومت کے حالات خراب ہو گئے اور اس سے حکومت چین لی گئی اور اس کو جیل بیج دیا گیا کیونکہ چین بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور امریکہ کی اور چین کی آپس میں دشمنی ہے تو انہوں نے عمران خان کو چین کا بھی ساتھ دیتے ہوئے دیکھا جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ سب ہی تسلیم کرتے جا رہے ہیں اور سب ہی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں سعودی عرب بھی ان کے ساتھ مل جائے گا تو پھر یقیناً پاکستان بھی ملے گا سعودی عرب کے تسلیم کرنے کے ایک دو مہینے کے بعد یقیناً پاکستان بھی اس کو تسلیم کر لیتا تو فلسطین ڈر گیا اور فلسطین نے سوچا کہ ابھی کچھ تو ہونا ہے تو انہوں نے سات اکتوبر اسی سال کے سات اکتوبر کو جو انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا اس کے پیچھے یہ ساری وجوہات تھیں اب بات آتی ہے کہ حماس کیا ہے حماس ایک تنظیم ہے جو کہ فروری 1987 کو بنی اور اسے اسرائیل نے خود بنایا یہ تقریباً اسی طرح کی تنظیم ہے جس طرح کی تالبان تنظیم ہے تالبان کی تنظیم کو بنانے والا امریکہ ہے یعنی کہ تالبان امریکہ کی بنائی ہوئی تنظیم ہے بلکل اسی طرح سے حماس اسرائیل کی تنظیم ہے اسرائیل نے یہ تنظیم خود بنائی تاکہ پی ایل او ختم ہو اب پی ایل او کیا ہے پی ایل او ایک اورگنائزیشن ہے فلسطین لیبریشن اورگنائزیشن اس لیبریشن اورگنائزیشن کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس بنائی جیسے اسرائیل بیبی ہے یورپ کا یوکے کا امریکہ کا ویسٹرن ملکوں کا ایسے ہی حماس بیبی ہے اسرائیل کا اب یہ ہے کہ حماس اسرائیل کو مارنا نہیں چاہتی وہ اس کو چھوٹ دینا چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آرام سے رہو مگر ہمیں بھی سکون سے رہنے تو لیکن ایسا نہیں ہوتا اب ہم دیکھتے ہیں سات اکتوبر حماس کے حملے سے دو ماہ پہلے امریکہ نے پینتیس ملین یورو کے ساتھ ایک امریکی ملٹری بیس بنائی غازہ کے پاس انہوں نے وہ کیوں بنائی ان کو کیسے پتا تھا کہ ایسا کوئی حملہ ہوگا جنگ کا پلان بنایا گیا تھا خود اور جب ان کو پتا تھا اگر تو انہوں نے اسرائیل کی ایجنسیوں کو کیوں نہیں بتایا اور جب بتایا تھا تو اسرائیل کی ایجنسیوں نے اس کو روکنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا اور یہ حماس انہوں نے اس لیے بنائی کہ حماس کے ذریعے فلسطین کے لوگوں کے ووٹ لے کے وہ اپنی حکومت اسرائیل پہ قائم کر سکیں اور جب انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تو پھر حماس کے خلاف ہو گئے پھر واضح کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں زاہدہ مہم آپ کی باتیں سننے ہی زاہر سی بات ہے کہ آپ نے ڈیٹیل بتانے کی کوشش کی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب تو کٹکوتلی ہی رہے یہ مسلمان لوگ چاہے آپ پی ایلو کا نام لے لیجئے وہ تو بہت پرانی ارگنائزیشن ہے یاسر عرفات صاحب اس کے سربراہ تھے اور کافی اچھا وہ لوگ کام کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو مسلم اب اس کے خلاف انہوں نے تنظیم کھڑی کری آپ خود مان رہی ہیں کہ ان کو لے کے جانے والی بھی غیر مسلم ان کو بڑھانے چڑھانے والی بھی غیر مسلم ان کو یوز کرنے والی بھی غیر مسلم تو آخر یہ خود کیا ہے مہم اور اگر خود ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے خود ان کی وقت نہیں ہے تو یہ تو ایک ہلونے سے زیادہ پھر ہائی نہیں اگر انہوں نے پانچ ہزار راکٹ داغے ہیں حملے میں پہل کی ہے اور اس کے بدلے میں غزہ پٹی کو تباہ کروا لیا اور آج تک ان کے جو نمولود بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا نسل کہلی جئے قتم کی جاری ہے تو اس کے ذمہ دار پھر کون ہوئے کون مسلمانوں کے خطل عام کے ذمہ دار ہیں بس یہ بھی بتا دیجئے کیونکہ میرے خیال سے آپ نیکس سیشن بھی لیں گی تو آج کے سیشن کا یہ تو بتا دیجئے کہ ان سب چیزوں کا انجام کیا ہوا ہے شکریہ جی میرا خیال ہے کہ میں نے کہا ہے کہ یہودیوں کو یہاں سے لے کے گئے ہیں عیسائی مسلمان نہیں لے کے گئے یہاں سے عیسائی ہی لے کے گئے ہیں وہاں پہ ان کو سیٹ کیا وہاں سے انہوں نے وہاں پہ چلاکیاں کی سازشے کی اور وہاں کے رہائشی لوگ جو تھے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ان کو مارتے گئے اور ان کی زمینیں چھینتے گئے جبکہ مشہور یہ کر دیا کہ انہوں نے اپنی زمینیں بیچ دی تھی اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمینیں خالی کریں لیکن ایسا نہیں ہے وہ ان کو کرزے دیتے تھے اور ان کی زمینیں اپنے پاس گروی رکھتے تھے جب وہ مانگتے تھے تو وہ ان کو مار دیتے تھے